رمضان مہربان 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 نون و عم اینٹھلائی پر کا حضہ نم لاحرہ خیال حضہ مہربان 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 مے روزے رکھتے ہیں ابادتیں کرنا چاہتے ہیں مہربان 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 چیز لائف میں چاہے وہ جو بھی چیزیں ہوں گولز ہوں ایمویشنز ہوں فاملی سٹریس ہو یا کوئی بھی اور چیز بھی ہو وہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور ایکچری میں اگر آپ کی صحت اچھی ہے تو ہی آپ زندگی کی باقی چیزوں پر آسپیکس پر فوکس کر پائیں گے صحت بہت 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 بڑی نیمنت ہے اور اس سیگمنٹ میں اسی لئے صرف اور صرف آپ کی صحت کے حوالے سے بات ہوگی شراز اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہماری جو ڈوکٹر صاحب ہیں ان سے میرے پاس تو بہت سارے سوالات لیکن اس سے پہلے ان کا انٹرڈکشن کروا دیں گے لیکن فاطمہ نے صحیح بتایا کہ آج ہم نے خاص طور پر بات کرنی ہے روزہ اور حقیقی طور پر آپ کی صحت یعنی روزے کے دورانی ہیں ہم چانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر چودہ سے پندرہ گھنٹے اور اس دوران آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ سہری کرنی ہے افطار کس طرح سے گرنی ہے گرمی سے کیسے برسنا ہے موسم سے کس طرح پروٹیکشن لینی ہے ان تمام باتوں کے پر گفتگو کریں گے یہ فاطمہ کے بہت سوالات ہیں وہ بھی لیں گے تو ڈاکٹر حضرات کا جو ڈاکٹر ہم میں ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں ان کا تعرف کروا تھا ڈاکٹر جعفر حسنین ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ میڈیکل سپری ڈینٹرین ایک کنسلٹن فیزیشن ہے گورنمنٹ جنرل ہسپیٹل حسیب شہید کالونی سے آپ کا تعلق ہے سٹوڈیو سو مچ فر جوائننگ اس بہت شکریہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے لئے وقت نکالا اور ہمارے آڈینس کے لئے ہمارے ویورز کے لئے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو ڈاکٹر سب سب سے پہلے جیسے میں نے بھی بات کی کہ پندرہ گھنٹے چودہ پندرہ گھنٹے کا روزہ سہری ایسی کون سی سہری میں خوراک لی جائے جیسے ایک تو یہ چودہ پندرہ گھنٹے جو ہیں وہ بہترین گزریں اور بھوک اتنی نہ لگے بیسے بھوک اتنی لگتی بھی نہیں ہے پیاس جو ہے اس موسم میں لگتی ہے اور سب سے زیادہ پیاس لگتی ہے اور اس سے قصہ سے بچا جا سکتا ہے کہ باڈی بھی آپ کی ہائیڈریٹڈ رہے اور جب آپ افطار کریں تو آپ کی طبیعہ زیادہ خراب بھی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ چودہ سے پندر گھنٹے کا روزہ ہے تو مین جو چیز اسمیں گئے ہو تک ہم نے اپنے ڈی ہیڈیشن سے بچنا ہے تو ہمیں سہری کے اندر ایسے مایا والی چیزیں لینے چاہیے جو دیر سے حضم ہوں ان میں جو سب سے زیادہ اچھی چیز میں سمجھتا ہوں اور ہمارا جو نیچرل ڈرنک ہے جسے ہم لسی کہتے ہیں یہ زیادہ استعمال کرنا چاہیے اس سے آپ سے آپ کو پیاس کی جیدت و کم محسوس ہوتی ہے اچھے لوگ کہتے ہیں کہ دیر سے ڈائجسٹ ہونے والی خوراک کھائیں گے تو آپ کو پھر سونے میں پرابلم ہوگا ایسی خوراک لینے چاہیے جو فولی طور پر حضم ہو جو اور اس کے بعد آپ فجر کے پڑھنے کے بعد واپ کر لیں اور اس کے بعد حضم ہو جو پھر آپ سو جائیں تو یہ بڑا پرابلم ایک میت ہے کہ آپ کھانا سٹور کر کے سوئیں یا کھانا حضم کر کے واپ کر کے سوئیں آپ نے جو اپنی ڈائیٹ لینے ہیں اس میں کارمہ ریٹس آپ کو زیادہ لینے چاہیے تاکہ وہ دیر تک یا پروٹین ڈائیٹ ایسی لینے چاہیے دیر تک آپ کے ساتھ سپورٹ کریں بھوک نہ لگے لیکن یہ والی میت کے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے اور آپ کو دیر ایس سیچوشن ایتنی سمجھ نہیں آتی تو یعنی کہ یہ ایکچھلی معیشو نہیں ہوتا سپیشلی اگر ہم بات کرنے فروٹس کے حوالے رمضان کے مہینے میں کونسے ایسے فروٹس ہیں کیونکہ ٹھنڈک کے لحاظ سے اوورال کیونکہ گرمی ہو جاتی ہے آپ کو اور میں صرف موسم کی گرمی کی بات نہیں کر دیا بات انٹرنلی آپ کو گرمی محسوس ہونے لگ جاتی ہے تو کس طرح سے اس کو پریونٹ کیا جا سکتے ہیں کیا اس میں وارٹر بیسٹ فروٹس ہلپ کر سکتے ہیں جی بلکل ویسے تو سارے فروٹس جو اس وقت تبیلے بلا مارکیر میں وہ اس موسم کے حوالے سے ہیں لیکن اگر آپ اس کو زیادہ پریفرابلی کو فروٹ کھانا چاہتے ہیں تو میرے خواب میں وارٹر میلن سب سے زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس کے اندر نانٹی پرشن سے زیادہ وارٹر میلن ٹھوٹس آج کل میرے خواب میں اس کا سیزن بھی ہے سیزن بھی ہے سہری کے بعد جس طرح شرازم بھی بات کی کہ لوگوں کو سستی ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ سہری کرتے ہی نہیں ہیں وہ کیا بولتے ہیں اٹھ پیرہ وہ جب کیادت ہوتی ہے لوگ کھانا کھا کے رات کا تراوی پڑھ کے آئے رات کا کھانا کھایا تھوڑی سی واک کی اس کے بعد سو گئے فجر کے لئے صبح اٹھے پانی کا گلاس پیئے اس کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے بغیر ساری کے آپ روزہ رکھیں گے تو ریفٹے لیے نقصان ہی ہوگا تو اگر سہری تو کرنی چاہیے سہری کے بغیر تو روزہ رکھنے کا فائدہ ہی نہیں ہوتا اب دوسرا جو سستی ہوتی ہے اس کی بیت سے یہ ہے کہ ہم پیڑ بھر کے جب زیادہ کھاتے ہیں تو ہمارا جو گلوکوز لیاوالا وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو گلوکوز جب زیادہ ہوتا ہے تو ہمارے دماغ تھوڑا سا سست ہونا شروع رہتا ہے اسی وجہ سے جب ہم افتاری کرتے ہیں اس کے بعد بھی ہمارا جسم تھوڑا سا جھیلہ پڑھنا شروع رہتا ہے گلوکوز اچانک جسم گندہ زیادہ بڑھنا شروع رہتا ہے اچھا اس کا سیلوشن کیا ہوگا اس کا یہی حال ہے کہ آپ نے چودہ گھنٹے کا روزہ رکھا پندہ گھنٹے کا تو آپ کو جو ڈائیٹ آپ افتاری وقت لیں گے وہ ایسی جو تھوڑی تھوڑی ایسا سا کر کے لیں گے یہ اگدم آپ جو کھائیں گے تو پیڑ بھرے گا گلوکوز داور بڑھ جائے گا اچھا یہی بات ہے کہ سہری میں بھی جب آپ میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ سہری کرنے کے بعد آپ نماز پڑھیں نماز کے پڑھنے کے بعد اچھی خاصی واک بھی کر لیں اس کے باوجود مجھے تو کوئی اس کا ریزرٹ نہیں نظر آئے کیونکہ صبح میں اٹھتا ہوں تو صبح اٹھنے کے بعد جب دس گیارہ بجے آپ اٹھتے ہیں آپ کو سستی اور اسی طریفے سے ایک منفرد قسم کی کیفیت ہوتی ہے باڈی کے اندر جو کہ بیان کرنا بھی پوسیبل نہیں ہے کہ اٹھنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا کام کرنے کو کوئی دل نہیں کر رہا ہوتا ہے دل گھبراہت بھی ہو رہی ہوتی ہے نوزیا بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے دیکھیں رمضان کے دران ہماری باڈی کے اندر مختلف چینجز آتی ہیں کیونکہ ہمارا سلیپ پیٹرن ڈیسرپ ہوتا ہے ہماری میٹلی جو سٹریس ہے وہ بار جاتا ہے اس کے لئے باڈی کا سٹریس بار جاتا ہے تو اس بیوفریزروجیکل جب چینجز ہو رہی ہوتا ہے تو یہ جسم بھی اس کے مطابق کی معنی کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے ہمیں اس وقت کھانا کھانا کے بعد زیادہ سستی محسوس ہوتی ہے یہ صبح کے وقت یہ شام کے وقت اگر ہم چینجز کریں جیسے آپ نے ایک چیز منچن کی کہ اگر ہم آہستہ آہستہ افتاری کے بعد کھانا کھائیں کیا سہری سے پہلے بھی انٹرولز میں اب جب ہم اٹھتے ہیں تو ہوتا ہے یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جل جل سہری کریں اور اس کے بعد نماز پڑھ کے پھر سو دیں اگر ہم تھوڑ دیر پہلے اٹھیں تھوڑا سا چیل کرمی کر لیں ہم اس وقت نمازشہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ کھانا کھائیں پندہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ ترتیب سے بیٹھ بیٹھ کے سلو سلو کھانا کھائیں تو تب آپ کوششتی نہیں ہوگی یہ آپ ایکسپیئنس کر کے دیکھ لیجئے ہوتا بتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ لوگ اٹھتے ہیں عمومی طور پر سہری کا ٹائم ختم ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے اچھا اسی وقت کھانا بھی کھا رہے ہیں اسی وقت انہیں دہی بھی ساتھ نینے اس کے بعد انہیں چائے بھی پینی ہیں پھر اس کے بعد پانی بھی دو دیکھ گلاس کی لیں آپ تو ایک گھنٹہ بتا رہے ہیں مجھے لگتا ہے لوگ پانی سے سات منٹ پہلے اٹھتے ہیں اور پانی سپیشلی ایسی ہوتا ہے کہ واتر انٹیک اچانک سے کہ آپ بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے بزہرم تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ دیکھیں آپ کے سامنے میں اتنا مرضی آپ واتر سور کرنے کی کوشش کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے ایک خاص حد تک ہے آپ کو فائدہ ہوگا اس کے بعد جتنا بھی آپ کا ایکسٹر واتر ہے تو تو یورن کے ذریعے جسم سے خارج ہو جائے گا لوگ سمجھ رہے ہوتے شاید وہ سٹور ہو جائے نہیں ایسے نہیں ہے وہ اوٹ کے ہم سنتے تھے یہ بھی سوچتے ہیں کہ وہی پانی شاید ہماری باڈی کے مختلف حصوں میں جہاں جانا موسچر ہونی ہے باڈی وہ ہو جائے تو میں دو تین گلاس پانی پیلوں میرے خیال میں عمومی طور پر یہ ہی ہے کہ جب ازان سے پہلے ایک گلاس پانی بھی پی لیا جائے تو وہ بھی بہت ہوتا ہے جتنی آپ کے جسم کی ضرورت ہے اصل میں جو زیادہ پانی پینا چاہیے وہ افتاری سے لے کے اگلے دن کے سہری تک وہ پانی آپ کو زیادہ پینا چاہیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اگر مسجد جا رہے ہیں تو ساتھ میں اپنی پانی کی باٹل لے جائیں اگر آپ باہر جا رہے ہیں کہیں پہ گاڑی میں گاڑی میں اپنی پانی کی باٹل رکھیں ایک ایک گھونڈ کر کے دو دو گھونڈ کر کے پیتے رہیں بجائے اس کے کہ ایک ہی دفعہ چار پلانٹ گلاس پھینگ لیے اس کے بعد پھر سہری میں ہی پانی پھینے فائدہ بھی اسی کا زیادہ ہوگا جب آپ تھوڑی تھوڑا پانی پییں گے اس کا زیادہ فائدہ ہوگا سوئے میں آپ بے شک اس طرح بتا رہے ہیں پانی کی بہت ساتھ رکھیں ساتھ کو آنگ کھلتی ہے پھر ایک دو گھونڈ سب لوگوں کو رمضان مبارک کے مہینے میں خاص طور پانی کی بہت شکایت ہوتی ہے وہ بھی شاید یہی وجہ ہوتی کہ پانی کی انٹیک کم ہوتی ہے پانی کی کمی ہوتی ہے اس کے علاوہ پروٹین ڈائیٹ میں شامل میں ہوتی اس وجہ سے کنسٹیپیشن ہوتی ہے اچھا اور سپیشری تلی ہوئی چیزیں بہت پسند کی جاتے ہیں رمضان میں کیا اے فرائر کا استعمال بہتر رہتا ہے comparatively ڈیپ فرائنگ سے اے فرائر ہم سمجھتے ہیں تھوڑا سا بہتر ہے لیکن جو یہ بہت چیزیں تلی ہوئی چیزیں یا قراری چیزیں یہ تیسٹ کے حد تک تو ٹھیک ہیں صحت کے حوالے سے ہمیشہ نقصان دیں اور کتنی نقصان دیں دیکھیں میں اتنا دار سالٹ ہوتا ہے جو مریز ہیں بلاپٹرشن مریز اگر میٹھی چیز کھائیں گے تلیو چیزیں کھائیں گے تاٹو میڈیم کی جو باڈی ہے اس حساب سے نقصان دیں آپ ریکمنٹ کیا کرتے ہیں کہ اگر ٹیسٹ کے لئے کھانا ہے تو میں خیال ٹیسٹ کے لئے ہم ریکمنٹ تو نہیں کرتے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کے لئے اگر آپ ایک دو چیزیں تھوڑی سی لے لیں ایک دو آپ کوئی آد ایک سموسا لے لیں آپ کہہ سکتے ہیں یا دو تین پر قوڑے لے لیں زائکے کے طور پر لیکن اگر آپ اس کو سید کے حالے سے سوچیں گے تو وہ تو بہت زیادہ رنگ سا ہے گرمی میں جو آپ ہیٹ سٹروک سے بچنے کے لئے جو لوگ خاص پر بائک پر ٹرائیول کرتے ہیں ان کے لئے بتا جیے کہ کئی لوگ کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں جو ان کا سکاف ہوتا ہے اس کو گیلا کر کے وہ اس سر پر رکھ لیتا ہے اور پھر بائک چلاتے ہیں میں نے کئی لوگوں کو ایسے دیکھا ہے ہم روزے کی حالت میں اس ویسے ذرا گرمی نہ لگے تو اس سے سرسام ہونے کا خطشہ ہوتا ہے ہمارے ہاں فیصلہ بات میں بہت در لوگ ایسے ہیں جو ڈیلی ٹرائیول کرتے ہیں وہاں باہر سے جو ہمارے ویلجرز ہیں جنہوں نے یہاں پہ آکے نوکری کرنی ہوتی ہے جو آپ کے حوالے سے آتے ہیں اکثر لوگ بائکس پھی آتے ہیں ایک تو یہ ان کے لئے کہ وہ اپنا ہیلیٹمنٹ پہنے ہیں دوسرا جو آپ بتا رہے ہیں یہ کوئی بری عادت نہیں ہے کسی حد تک یہ خد تک ٹھیک ہے لیکن آپ زیادہ ٹھنڈا جسم پر کرنے وہ بھی نفصان دے یعنی آپ کو کوشش کریں آپ جو ٹرائیولنگ آپ کی وہ صبح کے وقت جب گرمی نہ ہو جب آپ واپس جا رہے ہیں اس وقت ایسی صورت آ رہے جب گرمی نہ ہو گرمی میں نکلنے سے پریز کریں بلکل اور مزید بھی گفتگو کریں گے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں رمضان کے حوالے سے گرمی کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا بریک لیتا ہے کہ ہمیں جائے گا مرزہ ساتھ رہے گا رمضان مہربان ویلکم بیک گفتگو کر رہے ہیں ہم روزہ اور آپ کی صحت کے حوالے سے کیا خوراک لینے چاہیے کیا افتار ہونا چاہیے کیا سہری ہونا چاہیے میڈل میں کیا کرنا چاہیے واک کب کرنے چاہیے ایکسرسائز کب کرنے چاہیے کسرت کیسے کرنے چاہیے اس پر گفتگو جاری ہے ڈاکٹر جعفر حسین ملک صاحب ہمارے ساتھ شکریہ رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایکسرسائز کے حوالے سے واک کے حوالے سے گائیڈ کر دیجئے گا کہ واک کرنے کے سب سے بہترین ٹائم کیا ہے افتار کی کتنی دیر بعد سہری کے کتنی دیر بعد اور اس میں گیب کہا آنا چاہیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سہری کے بعد واک نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ نے کھانا کھایا ہوتا ہے اب میٹر بلیزم آپ کا ایک ڈیفرنٹ سیٹ پر جانل ہوتا ہے اصل جو بہتر ٹائم یہ ہے کہ افتاری کے بعد آپ مناسب سے افتاری کریں تو اس کے بعد آپ بات کریں اس کے بعد پھر کھانا کھائیں اچھا اور آپ سجسٹ کر رہے ہیں کہ سہری کے بعد بہت نہ کھیتا ہے دیکھیں ہم جاتے ہیں کھانا کھانا کے بعد اتنی اچھی نیتی ہے ایکسرسائز نہیں بھی ریکمنڈیشن نہیں آتی اس وقت آپ کو اس وقت ایکسرسائز کرنے چاہیے جب آپ نے مناسب سے پیٹ میں تھوڑا کم کھانا ہو تھوڑا کھایا ہو تو بہتر اس کا ٹائم یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ اپنا افتاری کے بعد کریں تھوڑی سی افتاری لیں اس کے بعد ایکسرسائز کریں اس کے بعد واپس آکر پھر کھانا ہے اچھا سپیشلی وہ لوگ جنہوں نے سکول یا نیورسٹیز جانا ہوتا ہے اور ان کا روزہ ہوتا ہے ان کے لئے کوئی ٹپس جس سے وہ اپنے آپ کو تھوڑا بہتر طریقے سے گرمی کے اندر سپیشلی تھوڑا مینٹین کر سکتے اپنا اس زہر اس میں میں نے پہلے بھی ارس کیا اس طرح ہونا چاہیے کہ ان کی ٹریولنگ اس ٹائم ہونے چاہیے جب وہ سہری کے بعد جب تھوڑی سی گرمی نہ ہو اس وقت ٹریول کرے واپسی بھی ان کی ایسی ہونے چاہیے کہ جب افتاری سے پہلے اس وقت ٹریول کرے دوپہر کے وقت تو نہیں نکلنا چاہیے اور ان کا جو انوارمنٹ ہے وہاں پہ جہاں پہ وہ کام کریں وہ بھی پوشش ہوں نہیں کہ بہتا ہارٹ نہ ہو یہ کنڈیشننگ ہو یا پھر یہ کہ ایسا سائدہ جگہ ہو جہاں پہ انہیں کام کرنا چاہیے یہ بتاتے جیسے کہ نہانا کئی لوگ گرمی سے فوراں کام سے آنے کے بعد اثر سے پہلے اور زہر کے بعد عمومی طور پر دو تین بجٹ بینکس بھی آفرز ہیں سب چھٹیوں ہو جاتی ہیں گھر پہنچے گھر آتے کے ساتھ تھنڈے پانی سے نہانیے تو گرمی سے آکے اچانک تھنڈے پانی سے نہانا is this fine صحت کے حوالے سے اتنا اچھا نہیں ہے اس میں آپ تھوڑا سا اکلیمٹائز کرنے آپ نے باڈی بھی جس ہم آپ گاڑی سے ایسی والی گاڑی میں بیٹھے ہوں فوراں باہا نکلیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے طبیعت اتنی اچھی نہیں اس طرح جب آپ واپس آتے ہیں دو چار منٹ داس منٹ تھوڑا ریسٹ کر لیں اس کے بعد نہا لیں جب آپ کو لگے کہ آپ کا پسینہ خوش ہو گیا بہتر تکیئے کہ اکلیمٹائز ہو آپ کی باڈی اس انوارمنٹ کو ایڈجیسٹ کر جائے پھر اس کے بعد آپ نہائیں جیسے والک آف ٹریننگ کے بعد بہت سارے لوگ فوراں نہا لیتے ہیں جس طرح شرعہ سے بات کی کہ گرمی سے آکے بھی نہا لیتے ہیں کیا وہ بھی ڈینجرس ہو سکتے ہیں اپنی باڈی کو اکلیمٹائز کریں جس جگہ آپ بیٹھے ہیں آپ کی باڈی اس طرح ہی ہو اس کے بعد آپ اپنا نیکس نہانا چاہیے فوراں نہانے کا بظیران ایسا لگتا ہے دیکھیں آپ کھانا کھانے کے بعد فوراں نہائیں گے تو آپ کا جو بلاڈ ہوتا ہے وہ سارا اس وقت سرکولیٹ کرتا ہے اس کے ابڈامن کے گرد میتے کے گرد آپ جائیں جب آپ نہاتے ہیں تو آپ کی سکین کے طرف بلاڈ آدھے گا اس کے ویسے کمپلیکشنز ہو سکتی ہیں افتاری میں بیسٹ ڈرنک کون سے ہوگی جتنے بھی فریش ڈیوسز ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں سکیز فارم میں سکیز فارم میں جو آپ جو سکر ہیں وہ آپ پھلوں کے جو سکر ہیں بجائے یہ کہ آپ اس کے اندر جس کا ملچیک ہے اس کے اندر آپ میٹھے نالیں گے اس سے بہتر آپ کو کسی ایسا جوس لینے جس نے سٹابری کا جوس ہے وہ آپ اسمال کرنے اے زارہ فائدہ مندر تو ان کو بتا دیجئے جو بلڈ پریشر شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ کسی سے احتیاط کریں کون سی خوراک ایسی ہے جو شوگر پیشنٹ اور بلڈ پریشر پیشنٹ کو جو ہے سہری اور افتاری میں نہیں لینے چاہیے بلڈ پریشر کے جتنے میں بریزہ ان کو اپنے سارج جو ان کی رسکٹ کرنے چاہیے بلڈ پریشنٹ بلڈ پریشنٹ کون سی خوراک ایسی ہے جو کسی فارمیں بھی جس کے اندر بھی کون سی خوراک ایسی ہے کون سی خوراک ایسی ہے ہم خود بناتے ہیں شکان جوین کے صورت میں ان سے آوائید کرنا چاہیے جس کے اندر آپ میٹھا ڈالتے ہیں شوگر کمیزوں کو اس سے بچنا چاہیے شوگر کا آلٹرنیٹیو بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں بلڈ پریشنٹ صحیح میں کیا ہنی کا استعمال جیسے کر لیا جائے چینی کی جگہ کیا وہ بہتے رہتے ہیں کسی حد تک ایک سے دو چمیں تک تو آپ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تو نہیں وہ بھی تو آخر زہر ہے دیوالی بڑھاتا ہے یہ کہ نیچرل شوگر اس لئے ہم کسی حد تک کہہ سکتے ہیں بہتر ہے براؤن شگر ایسی طرح کی ہیں یہ بھی اسی طرح کی ہیں وہ بھی یہ ہے جو آپ نیچرل شوگر ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی بہتر سمجھاتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ پھال آپ کھا سکتے ہیں لیکن زہر ہے وہی مٹھاس جب دوسری فارم میں آپ کسی بھی ایڈٹ فارم میں آپ لیتے ہیں شکنجبین کی صورت میں یا کسی اور جیسے کی جس میں آپ میٹھے ڈالتے ہیں وہ ہمیں اتنا بہتر نہیں سمجھتے ہیں وہ فورت امزار ہو جاتے ہیں لیکن آپ پھال کھائیں گے تو وہ جو آپ کے اندر جسم کے اندر جو مٹھاس ہوگی وہ ایسا ایسا جذب ہوگی آپ کو زیوال نہیں بڑے گا اچھا یہ بتائیں کہ جو نوجوان لوگ ہیں جو ینگ سٹیرز ہیں وہ جم جاتے ہیں ورکاوٹ کرتے ہیں اور یہ بڑا ایک کانٹرڈکشن ہے کہ کئی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ افتار سے پہلے آپ ورکاوٹ کر سکتے ہیں اور بڑے کیلوریز برن ہوتی ہیں اگر آپ ویٹ لاؤس کرنا چاہ رہے ہیں اور کئی لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت خطرین آکھ ہے آپ تو ایک تو آرڈی چودہ پندرہ گھنٹے کی انٹرمیٹڈ ڈائیٹ کے اوپر ہیں اور اس میں آپ ایکسرسائزوں سے حالت میں کریں گے تو آپ کے لئے بڑا نقصان دیں یہ دو رائے ہیں کونسی رائے سے ہی ہیں دیکھیں ویٹ لاؤس کری میرا یہ خیال میں کہ جو ڈائیٹ ہے وہ رسٹکٹ کرنے چاہیے آپ یہ دیکھیں آپ فیکٹری کے اندر سامان ڈال رہے ہیں اتنی پروڈکشن نہیں ہو رہی تو ازاہر آپ کے پیٹ بڑھے گا ٹھیک ہے فیکٹری کے اندر چیزیں کٹھی ہو جائیں گے ایک مثال کا تو بھی بتا رہا ہوں یعنی آپ کی جو ڈائیٹ ہے وہ زیادہ سپیسپیک ہونے چاہیے ویٹ لاؤس کے لئے نہ کیا آپ کی ایکٹیوٹی ایک ایکسرسائز ہم نے کرنی آدھا گھنڈہ پانتاریس منٹ just to compensate the blood flow لیکن اگر آپ کی ڈائیٹ آپ کی پروپر ہوگی اگر آپ زیادہ کھا لیتے ہیں اس کے پاس جتنا زیادہ پھر کام کریں گے تو آپ کو نیٹ تو نہیں فائدہ ہوگا نیٹ لاؤس نہیں ہوگا اچھا اور کولیسٹرول کے حوالے سے بھی ضرور بتائے گا بہت سارے لوگوں کو یہ issue exist کرتا ہے ہمارے ملک کے اندر اور جس طرح سے ان کی age بڑھتی ہے یہ problem اور زیادہ intensifier ہوتا جاتا ہے جو کہ آگے جا کے پھر اور بیماریوں کو لیٹ کر سکتا ہے تو کہاں پہ اس کو ہم reverse کر سکتے ہیں کس پوائنٹ کے اوپر اور پرونشن کہاں پہ ہو سکتا ہے کولیسٹرول جتنی ہماری فیٹس ہیں ان سے آئے گا اس کے بعد اگر ہم اضافی چینی اسمال کریں گے تو وہ گلوکوز ہوگا تو آپ نے گلوکوز لیوال یا اپنی مٹھاس بھی کم کرنی ہے اور اس کے لئے آپ کی اپنی فیٹ بھی کم کرنی ہے پھر آپ کا کولیسٹرول لیوال کم ہوگا تو اس کے لئے اگر آپ سمجھیں کہ اگر آپ جو ہمارے جو ہوتے ہیں گھی کی بجائے آپ آئیل اسمال کریں جس طرح ہم لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یا ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آئیل اسمال کریں لوگ سمجھتے ہیں کہ گھی کی آلٹرنیٹیو آئل ہیں ہمیں یہ ہمارا بیسک بقصدی ہوتا ہے کہ آپ گھی کی جگہ آئیل اسمال کریں لیکن وہ بھی جہاں پر انتہائی ضروری ہے اچھا یہاں پر آج کل ہمارے یہاں پر گھی کا جو کونسٹ ہے گھی اور آئیل کا اکثر لوگ کھانا باناتے ہیں سرسوں کے تیل میں تو کیا یہでسیف ہے کہ سرسوں کے تیل میں بھی کھانا پکا جائے چاکتا ہے کیونکہ میں نے کئی نزدیک جاننے والے جونکہ آج بھی کھانا سرسوں کے تیل میں باناتے ہیں سرسوں کے تیل میں بھانا قاتل پکا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر دو ایسی کییمکلز ہوتے ہیں اور دمنال آپ لاس smoothie کی скорее استعمال کرنا چاہیے سرسوں کا تیل زیادہ دیر کمیرگی Country اور میں نے سنا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز بناتے ہیں اس کے بعد اس کی جو نیٹریشن ویلیو ہے آلیو ایل کی ایکچل میں وہ ختم ہو جاتی ہے، کتی سچائی ہے؟ اولیو ایل کو آپ اس کا جو ہوتا ہے گرم ہونے کا تیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتا اگر آپ اس کو زیادہ گرم کریں گے تو اس کی نیٹریشن ویلیو کم ہو جائے گی ایک خاص طرح گرم کریں گے تو اس کی نیٹریشن ویلیو کم ہو جائے گی انڈا بھی فرائی کر رہے ہیں وہ بھی زیتون کے دل میں، کھانا بھی زیتون کے دل میں تو اتنا ایکسیس گرمی کے موسم میں؟ جس طرح آپ نے پہلے آج سکی نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ گھی کے متبادل آئل جتنا مرضی استعمال کرنے فائدہ ہویا ایسا نہیں ہے، ہمارا مقصد بھی یہ ہوتا کہ گھی کی متبادل آئل استعمال کریں لیکن رسکشن وہاں پہ بھی ہے کہ وہاں پہ اپنی تھوڑا سے تھوڑا جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ استعمال کرنا سکتا ہے اب دیکھیں پاکستان کے علاوہ باقی جگہ پہ اتنی زیادہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ دال ہم فرائی کر رہے ہیں ایسا مقصد نہیں ہوتا، باقی جگہ پہ تو ایسا نہیں ہوتا ہم ایڈون میں اضافی کوشش کرتے ہیں کہ اس دال کے ساتھ گھی ڈال کے کھائے جائے ایسی پہ کھائی جا سکتی ہے آج کل شراظ، بہت سارے لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت سکسکل ہوتے ہیں وہ سہی مقدار پروٹین کے اپنے ڈائیت میں آرنے کر پہتے ہیں کوئی ایسی ویجٹیبلز یا ایسی آلٹرنیٹیو ہونے چاہیے اسی کو بھی آپ کی پروٹین نید ہیں جو آپ کی پورا کر سکتے ہیں لیکن یہ سوال اس سے پہلے کہ میں آپ سے پہل سکتے ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ہے اس لئے میں بہت بہت شکریہ دا کرتی ہوں آپ کا آج میں جوائن کرنے کے لئے ہمارے لئے وقت نکالا آپ نے ہماری آرڈینس کے لئے ایک دفعہ پر بہت بہت شکریہ یہاں پر بلکل چھوٹا سا بریک لیں شرح اور جب ہم واپس آئیں گے تو وقت ہوگا ہمارے نات کمپیٹیشن کا اور ہم دھون رہے ہیں کنٹری پلس کی آواز دوسرا راؤنڈ شروع ہو چکا ہے اور مقابلہ دن بہ دن اور زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے چھوٹا سا بریک لیں کہ ہمارے ساتھ رہے گا